بوس ہونگنے والے پروفیشنلز کو ناکامی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جنرلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نوائے وقت مورخہ بارہ مئی دو ہزار سترہ ناجانے پاکستان کی سیاست میں ایسا کیوں ہے کہ کسی دوسرے کی بڑی خوشی کو بھی چھوٹی سی خوشی ماننے سے پسو پیش کیا جاتا ہے اور چھوٹی سی بری خبر کو بڑی خبر بنا کر پیش کرنے پر فخر کیا جاتا ہے چند دن پہلے تک سیول ملٹری ریلیشن کی بوس ہونگنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے لوگ اپنے پتوں پر ایسے اترا رہے تھے جیسے ان کے پاس تینوں یکے آگئے ہوں بوس ہونگنے والے پیشہ وروں نے بگل سننے کا انتظار کرنے کے لیے اس وقت ہوشیار باش کر دیا جب گزشتہ روز وزیر آزم کی قیادت میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ سیولین بالا دستی پر سمجھوتا نہیں ہوگا نیوز لیکس رپورٹ کے تمام نکات پر عمل ہو گیا نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی ٹوئٹ پر تشویش ہے سیولین حکومت کی یہ خود اعتمادی کسی اور راستے سے اپنا رزق تلاش کرنے والوں کے لیے مایوسی کی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کے شارٹ کٹ والے فارمولے پر ایک مرتبہ پھر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ اور خاص طور پر نواز شریف کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی سیولین حکومت نے جمہوریت پر زوم کیا تو ان کی رسی کھینچ لی گئی سب سے بڑی مثال ذلفکار علی بھٹو کی ہے اس کے بعد نواز شریف کا نام آتا ہے نواز شریف ایک مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل تین مرتبہ ایسی خود اعتمادی دکھا چکے ہیں پہلی مرتبہ صدر غلام اسحاق خان کے خلاف زبان کھولی تو اپنی برخواستگی عدلیہ سے جیتنے کے باوجود حکومت نہ بچا سکے دوسری مرتبہ ایسی ہی خود اعتمادی کے باعث ان کا ٹکراؤ جرنل مشرف سے ہوا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جرنل مشرف بیرک سے باہر نکل آئے جبکہ نواز شریف اندر چلے گئے سیولین بالا دستی کی خود اعتمادی میں نواز شریف نے حالیہ بیان کے بعد جب ہیٹرک کر لی تو بوس اونگنے والے پروفیشنلز کو یقین ہو گیا کہ جی کا جانا ٹھہر رہا ہے صبح گیا یا شام گیا اگر دیکھا جائے تو سابقہ ہسٹری بھی یہی تھی لیکن چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اُبھرتے خطرات واپس چلے گئے اسے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید باجوا اور دیگر ملٹری قیادت کی دانشمندی کہنا چاہیے کہ انہوں نے حالات کو سنبھال لیا اس وقت ملک کی تین سرحدیں گرم ہیں پہلے صرف انڈیا ہوتا تھا پھر افغانستان شامل ہوا اب ایران بھی پاکستان کو دھمکانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا یہاں تک کہ ایران نے بھی انڈیا کی طرح روہ کے ایجنٹ کلبھوشن یادیف تک کانسلر رسائی مانگ لی ہے اس پر بات آئندہ کسی کولم میں کی جائے گی کہ ایران نے اپنا ایسا رویہ پہلی مرتبہ ظاہر کیا ہے یا وہ اب کھل کر سامنے آنا چاہتا ہے یا وہ پہلے بھی کبھی کھل کر اور کبھی چھپ کر کھیلتا رہا ہے بہرحال پاکستان کے تین گرم محاذوں کے ساتھ چوتہ محاذ بھی گرم ہو چکا تھا جسے نیوز لیگ کا محاذ کہنا درست ہوگا ان چاروں محاذوں پر پاک فوج کو ہی لڑنا تھا اپنی روایتی طاقت کے باوجود ملٹری قیادت نے جس طرح جمہوریت کی مضبوطی کو اہمیت دی ہے اس سے فوج کے وقار میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے سیاسی رواج میں ایسا خاندانی مزاج نہیں ہے مستقبل کے بیانات یا کولموں میں اسے سیویلین کی فتح یا کوئی ڈیل یا کوئی دباؤ کہا جائے گا حالانکہ اگر ایسا معاملہ کسی مغربی ملک میں ہوتا تو ہم اسے رول موڈل کہتے جبکہ ہم اپنے ہاں کسی بھی رول موڈل کو سرے سے ہی رول کر دینے کے عادی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ ایسے انداز سے بخیر و خوبی انجام کو پہنچا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی لیکن ہو سکتا ہے کچھ حلقے جی آئی ٹی کے انجام سے باخبر ہوں بہرحال اس صورتحال میں نواز شریف کے سیاسی مخالفین ایک شدید قرب میں مبتلا ہو گئے ہیں جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈان لیکس حکومت اور فوج کا نہیں قومی سلامتی کا معاملہ تھا قوم کو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا معاملہ تیہ ہوا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ وہ الیکشن اس وجہ سے ہاری کیونکہ ای میلز میں قومی سلامتی کا مسئلہ تھا جس طرح ڈان لیکس تیہ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے عمران خان نے ڈان لیکس انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لانے کا بھی مطالبہ کر دیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان قومی سلامتی کے معاملات کو ملٹری قیادت سے زیادہ جانتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ عمران خان کے لیے یہ معاملہ قومی سلامتی سے زیادہ نواز شریف سے مخالفت کا تھا ان کا وہ سپنا ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا جس کی تعبیر وہ جلد دیکھ رہے تھے اسی طرح اعتزاز احسن بھی بولے کہ حکومت مریم نواز کو بچانے میں کامیاب ہو گئی وزارت داخلہ کے تازہ نوٹفکیشن میں کوئی خاص بات نہیں کیونکہ اس میں بھی انہی تین لوگوں کا ذکر ہے جنہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا اعتزاز احسن نے ٹویٹ واپس لینے پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے استیفے کا مطالبہ کیا اعتزاز احسن کے اس سخت رد عمل کے بعد پیپلز پارٹی والے مزید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے لئے الہدہ الہدہ رویے ہیں یا یہ کہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کو الہدہ الہدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے نیوز لیکس اشیو ختم ہونے کا معاملہ خواہ صحیح بھی ہو لیکن پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات بھی لڑنے ہیں اور ہر الیکشن میں اپنی مظلومیت ظاہر کر کے ووٹ حاصل کرنا ان کے منشور کا پہلا نکتہ ہوتا ہے سیول ملٹری ریلیشن کے اس تھنڈے جھونکے پر مختلف سیاسی جماعتیں اور تجزیہ نگار اپنی اپنی بولیاں بولیں گے لیکن نیوز لیک کے حوالے سے ٹویٹ کے بعد سیول ملٹری ریلیشن میں پیدا ہونے والی ٹنشن کے بارے میں سنجیدہ صحافی اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ معاملات خوش اسلوبی سے تیہ پا جائیں ہمارے میڈیا کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ صرف لڑائی ڈلواتے ہیں لیکن جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں میڈیا کے کچھ حلقوں نے لڑائی کی بجائے دوستی بھی کروائی ان معاملات کا اچھے انداز سے تیہ ہونا اچھے میڈیا کے اچھے کردار کی علامت بھی ہے سیویلین ہوں یا ملٹری دونوں پاکستانی ہیں ملٹری بیرونی سرحدوں پر اس وقت زیادہ چوکس رہ سکتی ہے جب اندر کے سیویلین اس کے ساتھ ہوں سب پاکستانی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اسی لیے بوس انگنے والے پروفیشنلز کو ناکامی ہوئی ہے شکریہ دی اینڈ